احمد بلال محبوب صاحب یہ بھارتی وزیر اعظم نرندر موڈی کا امریکہ کا دورہ ان کا مشترکہ بیان جس پر پاکستان کو سخت تافذات حاصل ہیں تو آج اسیمبلی میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی وزیر دفاع خارجہ محمد عاصف صاحب نے بھی بات کی تو کیا یہ پاکستان کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہے ناراضگی تو نہیں ہونی چاہیے ایسی چیزوں پر ناپسد دیدگی ہو سکتی ہے آپ کو کچھ چیزیں پسند نہیں آتی ہیں ظاہر ہے ہم بھی کبھی اسی طرح پسند دیدہ تھے اس ملک میں اور ہمیں بھی اسی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا تھا ہمارے بھی پریولیجز اور پروٹیکول اس سے بھی ذرا شاید دو ہاتھ آگے ہوتے تھے لیکن یہ تو پھر قوموں کے درمیان تعلقات کی نویت ہے جو بدلتی رہتی ہے اور ہمیں اس کو ریالسٹکلی اسیس بھی کرنا چاہیے اور اس کے مطابق میرے خیال میں مطالت کے ساتھ بڑی رک رکاؤں کے ساتھ ڈپلومیٹک انداز میں جو طریقہ ہوتا ہے اس کا جواب بھی دینا چاہیے لیکن میرے خیال میں ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریالٹیز کے ساتھ پھر انٹچ نہیں ہیں آپ جذبات سے کام لے رہے ہیں اور آپ حقائق سے کام نہیں لے رہے ہیں دیکھیں نا احمد بلال محبوب صاحب ڈپلومیٹک طریقے سے جواب تو پھر وزیر خارجہ نے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ جب امریکہ کے ایک پاپولسٹ لیڈر نے ریڈ لائن کروس کی تو انہوں نے اس کے خلاف ایکشن لیا امریکن سٹیٹ نے اپنی رٹ قائم کی ٹویٹر بند کر دیا فیس بک بند کر دیا جبکہ ہمارے پاپولر لیڈر نے ریڈ لائن کروس کی تو ہم نے نہ ٹویٹر بند کیا نہ فیس بک بند کیا ٹراتے رہے وہ تو پھر بلاول بھٹو جواب دے رہے ہیں نا ڈپلومیٹک طریقے سے جی یہ بالکل لیڈیٹویٹ سوال تھا جو انہوں نے اٹھایا اور مثال بھی بہت اچھی دی انہوں نے میرے خیال میں پاکستان میں بھی انسانی حقوق کا تحفظ اپنے جگہ بہت ہی اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ملک خواہ وہ ہم ہو یا امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو وہ اپنے جو دفاعی نظام ہے اس کی اوپر ہونے والے حملوں کو بھی برداشت نہیں کرتا اور اگر کوئی حملہ ہو جائے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ایک ایسی مثال بنای جائے اور ایسا عبرت کا سامان بنایا جائے کہ کل کو دوسرے لوگوں کو اس کی حوصلہ افضائی نہ ہو تو یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں انسانی حقوق کا تحفظ بھی اہم ہے اور اس لیے ان کے اوپر جو بھی چارجز لگیں گے ان چارجز کا جواب دینے کا موقع دوسرے فریق کو ملنا چاہیے ان کو وکیل بھی فرام ہونا چاہیے ان کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے لیکن اگر یہ ان کے پارے میں ثبوت موجود ہیں شواہد موجود ہیں تو پھر ان کو سزا بھی ملنی چاہیے دونوں باتیں بہت اہم ہیں اور پاکستان کے کانٹیکس میشنر بریقہ سے بھی زیادہ اہم ہیں یہ باتیں